ایڈوانس پوائنٹ کے ایک اور معلوماتی ویڈیو میں آپ تمام دوستوں کو خوش شام دی دوستو پاکستان اور انڈیا کی عوام ایک فطری عمر ہے جب ان کے کسی کے ساتھ دوستانہ مراسل استوار ہوتے ہیں تو وہ ان سے ایسی ایسی امیدیں باندھ لیتے ہیں جن کا کوئی سرپیر نہیں ہوتا جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور ہم سب پاکچین دوستی زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی چین نئی چیز بناتا ہے مثلا میزائل جہاز یا کوئی بھی دفاعی لحاظ سے چیز بناتا ہے تو فوری طور پر خبریں آنے لگتی ہیں پاکستان یہ کری دے گا حالانکہ پاکستان نے جو بھی کریدنا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ چین کا بنایا گیا ہو کیونکہ چین اپنی ضروریات کے طے چیزیں بناتا ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ چین ہماری ضرورت کے مطابق چیز کو بنائے چین جی ٹونٹی اور جی ٹھلٹی ون بنا چکا ہے اب چین ایک نیا ائرکرافٹ بنایا ہے یہ لیکٹرونک تیارہ ہے یہ تمام صلاحیتوں سے لیس ہے اس کے بارے میں افوائیں پھلائی جا رہی ہیں یہ تیارہ پاکستان کو دیا جائے گا اب پاکستان اس تیارے کو اپنی فضائیہ میں شامل کرے گا یا نہیں اس کے گرد آج کی یہ ویڈیو گھومے گی اس لیے آپ سے التماس ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھئے گا وہ دیکھتے ہیں پاکستان ائر فورس چین سے کون سے تیارے کریدنے کا ارادہ کر رہی ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ملک تیارہ سازی کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی ضروریات کو مد نظر رکھتا ہے ہوا امریکہ ہو فرانس ہو چین ہو اس سب نے جو بھی تیارے بنائے ہیں اپنی ضروریات کو دیکھ کر بنائے ہیں اس کے بعد دوسرے ملکوں کی ضروریات کو دیکھا جاتا ہے بلکل اسی طرح چین بھی کرتا ہے نہ صرف تیارہ اپنی ضروریات کے مطابق بناتا ہے بلکہ اس کے اندر جو اتھیار لگائے جانے ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی ضروریات کے مطابق انسٹال کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات بہت اچھے ہیں دفاعی لحاظ سے بھی ایک دوسرے کے حالیف ہیں اس لیے جب بھی کوئی چین اتھیار بناتا ہے تو اس کو پاکستان کے ساتھ منصوب کر دیا جاتا ہے یہ خبریں اور افوائیں زیادہ تر بھارت کی طرف سے لیک ہوتی ہیں تاکہ پاکستان پر عالمی پبندیاں لگ سکیں بھارت ہر اس چیز کو پاکستان کے ساتھ جوڑ دیتا ہے جو چین نے بنائی ہوتی ہے اس بات میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں کہ پاکستان اپنا دفاعی سازو سمان ساٹھ فیصد چین سے حاصل کرتا ہے جس میں میزائل اور دوسرے اتھیار شامل ہیں لیکن یہ بات یقینی ہے کہ کئی سالوں سے پاکستان نے چین سے کوئی تیارہ نہیں کریدا اگرچہ پاکستان کے پاس جیو سیونٹین تھنڈر مجود ہے لیکن وہ بھی چین کے تعاون سے بنایا گیا ہے اس کی تیاری میں پاکستان اور چین برابر کے حصے دار ہیں اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تیارہ چین سے لیا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر نئے تیارے کی کریداری کا تعلق پاکستان سے جوڑ دیا جاتا ہے اس سے پہلے بھی پاکستان اور چین کے درمیان تیاروں کی کریداری کے بارے میں خبریں منظری آم پر آتی رہی ہیں لیکن ان خبروں کا بھانڈا بھی جلدی پھوٹ گیا جب چین سے پاکستان نے کوئی تیارہ نہ کریدا اب چین نے جے سکسٹین بھی تیارہ بنایا ہے اس کے بارے میں خبریں آنے لگی ہیں کہ یہ تیارہ پاکستان کریدے گا پاکستان کو اس تیارے کے دو سے تین سکوارڈن کریدنے ہوں گے اہم بات یہ ہے کہ من گھڑک باتوں کو پھلایا جاتا ہے حالانکہ پاکستان نے جب بھی کوئی تیارہ کریدنا ہوتا ہے تو اس کو اچھی طرح پرکھا جاتا ہے اس کی ساری خصوصیات کو مد نظر رہ کر فیصلہ کیا جاتا ہے اس کی کارکردگی دیکھی جاتی ہے لیکن چین کے جے سکسٹین کو نہ تو کوئی پاکستانی وفد دیکھنے گیا ہے نہ پرکھا گیا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں پاکستان نے چین کے ساتھ کوئی بات کی ہے لیکن بعض ماہرین اس بات پر رائے دے رہے ہیں کہ پاکستان چین سے یہ تیارہ کریدے گا اب دوستو جی ٹین سی کے حوالے سے بات کریں تو جی ٹین سی کو پاکستان نے پرکھا ہے اس کی ٹیسٹنگ فلائٹ کی ہے جی ٹین سی کے امکان ہیں کہ پاکستان کرید لے کیونکہ جی ٹین سی پاکستان کی ضروریات کے اوپر اترتا ہے یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں چین کے پاس شروع سے ہی جدید تیارے موجود تھے کیا پاکستان نے وہ سارے تیارے حاصل کیے ہیں تو اس کا جواب منفی میں ہے اس لیے جو تیارہ چین بنا رہا ہے اس کے بارے میں منفی افوائیں پھلائی جا رہی ہیں جہاں تک اس تیارے کی خصوصیات کا تعلق ہے تو یہ تیارہ پاک فضائیہ میں کہیں بھی فٹ نہیں ہوتا اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کا انجن بہت بڑا ہے اس کے پٹرول کا خرچ بھی زیادہ ہے دوسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی قیمت پاکستان کی پونچ سے باہر ہے اس لیے پاکستان فضائیہ کو اس کی ضرورت نہیں دوستو خود سکتا ہے پاکستان اس تیارے کی خصوصیات پر گھور کرے آخر کرنا تو پاک فضائیہ نے فیصلہ ہے کہ یہ تیارہ ہماری ضروریات کے مطابق ہے یا نہیں اور کیا یہ تیارہ ہمارے بجٹ کے اندر آتا ہے یا نہیں یہ تمام چیزیں پاک فضائیہ نے دیکھ کر ہی کل تیارہ کریدنے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے جہاں تک پاک فضائیہ کا تعلق ہے تو پاک فضائیہ کی یہی کوشش ہوتی ہے ہلکے وزن کے تیارے کریدے جائیں ایسا تیارہ جو چھوٹے انجن پر مشتمل ہو لیکن صلاحیتوں میں باق مال ہو پاکستان اپنے ہی جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کو جدید الاز سے امیزہ کر رہا ہے اس لیے پاکستان کا پورا دیہان اپنے جی ایف سیونٹین تھنڈر پر ہے اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ پاکستان چین سے جی ٹونٹی حاصل نہیں کرے گا اسی طرح یہ تیارہ جو اوپر ذکر کیا گیا ہے وہ بھی پاکستان حاصل نہیں کرے گا دوسری اہم بات یہ ہے ہمارا دشمن ملک بھارت کیونکہ جدید تین تیارے کرید رہا ہے اس لیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کو بھی جدید تین تیاروں کی ضرورت ہوگی لیکن اس کا مطلب پھر بھی یہ نہیں کہ پاکستان چین سے ہی تیارے کریدے گا بلکہ پاکستان کے پاس ایک اہم حال موجود ہے جیہ سیونٹین تھنڈر پاکستان چین کی مدد سے اس کو جدید سے جدید تر کر رہا ہے لیکن دوستو جی سکسٹین کے بارے میں پاکستان ائر فورس کی جانب سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا کہ پاکستان اس کو قریدے گا یا نہیں لیکن دوستو آپ کو واضح کرتے چلیں کہ جی سکسٹین تیارہ انتہائی جدید ہے کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ایک لیکٹرونک تیارہ ہے اس کے اندر ایسی ڈیوائس لگائی گئی ہے جو تمام لیکٹرونک چیزوں کو جام کر دیتی ہے دوستو یہ تیارہ ہے تو جدید لیکن پاکستان کے بجٹ سے باہر ہے پاکستان کو اس طرح کے تیارے کی ضرورت بھی نہیں ہے پاکستان کو فائٹنگ تیارے چاہیے کیونکہ رافیل کا مقابلہ کیا جا سکے دوستو یہ افوائیں بھارت کی جانب سے پھلائی جا رہی ہیں کہ پاکستان اس تیارے کو خریدنے والا ہے بھارت اس بات کو جانتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور اس لیے وہ چاہتا ہے کہ امریکہ جو فنڈ پاکستان کو دیتا ہے وہ بھی نہ دے ان خبروں کو پھیلانے کا صرف مقصد یہی ہے کہ پاکستان کے اوپر پبنیاں لگوائی جائیں کہ پاکستان ایک دیشتگرد ملک ہے اور اس خطے کا امن خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے پیارے دوستو جب بھی پاکستان کوئی چیز یا کوئی اتھیار کردتا ہے تو بھارت کی جانیف سے پرابوگنڈا شروع ہو جاتا ہے کہ پاکستان طاقت کے توازن کو بگاڑ رہا ہے لیکن دوستو شاید یہ بھول جاتے ہیں جب یہ کوئی اتھیار کریتے ہیں تو طاقت کے توازن کو کچھ نہیں ہوتا بھارت نے ایس فور ہنڈر کریدا ہے فرانس سے رافیل تیارے کریدے ہیں پھر بھی طاقت کے توازن کو کچھ نہیں ہوا لیکن جب پاکستان کو اکریدنے کا ارادہ کرتا ہے تو طاقت کے توازن میں مسئلہ ہو جاتا ہے پیارے دوستو آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک اپنے مذبان کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد موسیقی موسیقی